نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل الاقدتم من لسانی یبقه قولی السلام علیکم باری السلام علیکم کیا حال آپ لوگوں کا ہے آپ سب کے پاس کنفلٹ ہیں سب کے پاس ہونا چاہیے یہ جو پنفلٹ اس وقت میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی انشاءاللہ یہ ریسنٹلی چھپایا ہے ایسے کہ جو فالف بغداد ہوا ہے سقوط بغداد اس پر ہر مسلمان پریشان ہوتا ہے اور نہ صرف یہ کہ اس واقعے سے بلکہ کانسٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس صدی میں مسلمان ایک کے بعد ایک ظلم و ستم کا نشانہ ہو رہا ہے خواہ وہ اپنوں کے یا غیروں کے لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کا جو رول ہونا چاہیے یا جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ نہیں نبھائی جا رہی اور وہ پوری طرح آدھا نہیں ہو رہی اس میں ہم سب پریشان ہوتے ہیں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں پھر بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کی رہنمائی کریں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں کس کو کیا کہیں کب کیا کہیں تو قرآن پاک ہی کی چند آیات کو اس پیمپلٹ میں جمع کیا گیا ہے اور کراچی میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ سٹوڈنٹس کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ میکسیمم لوگوں تک آگے پہنچائیں یعنی اپنے گھر میں پڑھ کے سنائیں کسی سکول میں پڑھ کے سنائیں کہیں رشتہ داروں کی گیدرنگ میں محفل میں جسی اس کو دے سکنے تو بنیادی طور پر اس کا میسیج کیا ہے کہ اب بھی نہ جاگے تو یعنی ایسے مطلب کیا ہے اب بھی نہ جاگے تو یعنی امت مسلمہ کب تک اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی کر کے یا اپنے فرائض ادا نہ کر کے غاب غفلت میں مبتلا رہے گی اس کا مجھے رات ایک تجربہ بھی ہوا کل رات ہم فیصلہ بات سے آ رہے تھے تو راستے میں کچھ گاڑی خراب ہو گئی راستہ کچھ لمبا ہو گیا اب ہوتا یہ ہے کہ جب سفر لمبا ہو جاتا ہے تو آپ چلتے چلتے پہلے تو دیکھتے رہتے ہیں ڈرائیور کس طرح چلا رہا ہے کوئی در ادھر کچھ نہ حالا کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی لیکن آپ بلا وجہ کانشنس رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کوئی چھوٹی سی چیز بھی آگے پیچھے ہو رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس کو کنٹرول کرنا آپ کا کام ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں تو ایسے ہی وہ ہم سب کے ساتھ کہ ہم گاڑی میں جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو سفر کم رہ گئے تو ہم سب سونے لگ گئے اور اتنی شدت کی نیند تھی کہ جو ڈرائیور اور اس کے ساتھ شخص تھا ان کو نہیں پتا تھا ہمیں جانا کہاں آئے نا اسلام آباد میں کہاں آنا ہے انہیں الہدا کا نام بھی نہیں پتا تھا نہ ہی یہ پتا تھا کسی نے ہمارے لئے وہاں سے ایرنج کیا تھا اب وہ ہم سے پوچھے اور ہمیں اتنی نیند آئی ہوئی تھی ہم نے سکھا کہ آپ اسلام آباد لے چلیں جب اسلام آباد کا موڑک کٹ لیا ادھر سے کہتے ہیں آپ کدھر کو جانا ہے ہم نے کہا ابھی سیدھا ہی چلیں ورنہ دو تین کٹ آتے ہیں نا اچھا میرا بالکل دل نہ چاہے کہ میں آنکھیں کھوئے کہ تو میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تو میں نے کہا آپ سیدھا ہی چلیں ورنہ ہوتا ہی کہ پہلے ہی موڑ سے یہ دوسرے سے تو موڑی جاتے ہیں اس طرف ایک گزرا دوسرا تیسرا ہم نے کہا زیرو پوائنٹ سے موڑ لینا اس کو کیا پتہ زیرو پوائنٹ کیا ہے ہوش ہمیں جب آئے کہ جب زیرو پوائنٹ بھی کراس ہو گیا میں نے اسما کو جگہا میں نے کہا اسما ابھی نہ جا گئے تو مری پہنچ جائیں گے کیونکہ ہمیں وہ سیدھا ہی لے جا رہا تھا اور ہم آپ پارا پہ چلے گئے کینی یمیجن یعنی ہمیں اس قسم کی نین تھی کہ وہ ہمیں پوچھتا تھا تو ہم آنکھ کھولتے تھے ہم دھیرے میں کچھ سمجھنے پر نکاتے ابھی سیدھا چلے پھر یہ ایک راستہ میں جو موٹر گوے پہ وہ ہوتا ہے نا چیک آؤٹ کرتے ہیں جب تو اسما نے سوتے سوتے بیک سے نکالا اور اس کو دے دیا جب اسلام باہر دنٹر ہو تو پھر ایک چوکی آتی ہے پھر اسی طرح جھومتے جھومتے نکالا تو پھر دے دیا کہتے ہیں ماما وہ شخص ہنس رہا تھا کہ یہ خود تو سو رہے ہیں اور ہمیں پڑھا رہے ہیں اب بھی نہ جا گئے تو خیر یہ تو ایک لطیفہ تھا جو اس کے ساتھ ہوا کراچی سے آتے ہوئے بھی الحمدللہ اسی دن یہ چھپکے آیا تھا کلاس میں بھی بات ہوئی تھی اور ہم نے بھی کلی سے شروع کیا کلی ہوتا ہے نا جو سمان اندر لے جاتا ہے اس سے شروع کیا پھر ٹکٹ بنانے والوں کو بورڈنگ پاس جو ایشو کرتے ہیں ان کو دیا پھر آگے جو چیک کرتے ہیں پولیس ان کو دیا پھر آگے جب آخری چیکنگ ہوتی ہے بورڈنگ پاس چیک کر کے جہاز کی طرف بھی تھے ان کو دیا پھر جہاز میں بیٹھے تو ایر ہوسٹس کو دیا وہاں سے جو پائلٹ تھے ہمارے ساتھ کراچی سے ایک اور بہن استفائی ہیں تو انہوں نے ایر ہوسٹس کو دیا کہ اس کو تقسیم کر دیں وہ کہلے گی میں پہلے آگے سے پوچھ دوں تو پھر تقسیم کر دی جب وہ آگے لے گئے تو انہوں نے پڑھا انہوں نے اچھا لگا انہوں نے کہا کہ جنہوں نے یہ تیار کیا کیا ان سے مل سکتے ہیں تو ایر ہوسٹس آئی تو میں پھر خیر چلی گئی تو جا کے کیبن میں جہاں پائلٹ اور کو پائلٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑا اور تفسرہ کرنے ایک کہنے لگے کہ میری وائک آپ کی کلاسز میں جاتی ہیں اور آپ تقسیم کر دیں خیر پھر انہوں نے عدیبہ نے سارے پسنجرز کو بھی تقسیم کیا اس کے بعد جب ہم اترے تو اس وقت بھی نکلتے نکلتے جو ہمارے ہاتھ لگا لیکن الحمدللہ اس میں ایک چیز تھی کہ کچھ لوگوں کو تو آپ دے دیتے ہیں کہ یہ آپ پڑھ لیجئے لیکن کچھ لوگوں کو آپ ہمیشہ اس طرح کریں آپ پڑھنا پسند کریں گے آپ لینا چاہیں گے کبھی بھی کسی پر مسلط نہ ہوا کریں یہ آپ ضرور پڑھیں یہ نہ کہیں کسی کو پھر وہ کیا ہوتا ہے ضرور کا ریاکشن ہوتا ہے یہ تو کبھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم کسی کی بات تو ماننے والے نہیں تو جب آپ کسی سے کہتے آپ پڑھنا چاہیں گے آپ پڑھنا پسند کریں گے تو اس میں یہ ہوتا کہ دوسرا شخص کرٹیسی میں پھر حامی بھر لیتا ہے بہرحال اب ہم ذرا اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ظاہر الفساد فی البر والبحر بما قصبت اید الناس لیوذیقہم بعد اللذی آملو لاللہم یرجعون ظاہر ہو گیا فساد خشکی اور سمندر میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تاکہ وہ ان کو ان کے بعض آمال کا مزہ چکھائے شاید کہ وہ لوٹ آئیں یعنی اپنے برے کاموں سے باز آ جائیں اس وقت جبکہ دنیا بھر میں فساد اور بے سکونی کی لہر دوڑ رہی ہے ہر طرف بے یقینی اور بدمنی کی کیفیت پائی جاتی ہے ایسے میں قدرتی طور پر ہر شخص پریشان ہے کہ وہ اس صورتحال میں کیا کریں مگر کیا پریشان کن حالات کو دیکھ کر محض پریشان ہو جانا ہی پریشانی کا حل ہے یا پھر یہ حالات ہم سے کچھ اور کرنے کا بھی تقاضہ کرتے ہیں ایسے حالات میں ہم کس کی طرف رجوع کریں یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے کس سے پوچھیں کس سے مدد مانگیں کون ہماری رہنمائی کریں ظاہر ہے یہ کام وہی کر سکتا ہے جو ہمارے حالات ان کی وجوہات اور نتائج سے ہم سے بڑھ کر واقف ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے وہ جو ہر چیز پر قدرت اور پورا اختیار رکھتا ہے وہ جس کے آگے زمین و آسمان کی ہر چیز جھکی ہوئی ہے اسی کی فرما بردار ہے آئیے اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے رہنمائی طلب کریں مسائب اور آفات ایک تمبیہ ہیں یعنی وارننگ ہوتی ہیں جب کوئی مسیبت آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی کیوں آتی ہے تکلیف یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جگھانے کے لیے یا وارن کرنے کے لیے کہ ہوشار ہو جاؤ ہر نگاہے عبرت رکھنے والے کے لیے افراد اور قوموں کی زندگیوں میں آنے والی آفات اور تباہیوں سے سبق سیکھنا ضروری ہے ان کو گردش زمانہ یا محض ایک حادثہ کہہ کے گزر جانا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے عموماً لوگ جب کوئی مسیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ کہتے ہیں یہ حادثہ ہو گیا لیکن سبق نہیں سیکھتے اس سے کہ کیوں ہوا میری غلطی کہاں تھی دوسرے کی غلطی کیا تھی آئندہ مجھے کس چیز سے بچنا چاہیے کہ یہ حادثہ نہ ہو کچھ تو قدرتی آفات ہوتی مثلا پچھلی قوموں پہ جتنی بھی سزائیں آئیں ہیں جتنی بھی قومیں برباد ہوئیں ہیں آد ہو سمود ہو قوم نوح ہو علیہ السلام ان سب پہ قدرتی آفات آئی ہیں نا کسی پہ سیلاب آیا کسی پہ آندھی آئی کسی پہ اور اسی طرح کی زلزلہ آیا تو دنیا کی تاریخ میں ان سارے واقعات کو کیا کہا جاتا ہے قدرتی آفات اور بس اس سے سبق نہیں سیکھتے ہم جبکہ قدرتی آفات ہوں یا ویسے کوئی بیماری یا تکلیف یا پریشانی ہو مثلا میں نے اپنی بیماری سے بہت سبق سیکھا ہے اور مجھے وجہ پتہ چل گئی کہ کیوں ہوئی ہوں میں بیمار اور آئندہ مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں نصیحت پکڑ کے عبرت پکڑ کے ان اسباب سے پریز کروں تو خواہ ہماری ذات پہ کوئی تکلیف آئے بیماری آئے یا پھر دنیا میں کوئی تکلیف آئے یا امت مسلمہ پہ کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ سب کیا ہے دراصل ایک وارننگ ہے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے ارشاد باری تعالی ہے وَلَنُبِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے شاید کہ یہ رجوع کر لیں یعنی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر یہیں توبہ کر لیں اور یہ کہہ کہ اپنے آپ کو بچا جاتے ہیں ٹھیک ہے وائرس کس نے پھیل آیا وہ کہاں سے آ گیا اور اس نے مجھے کو کیوں اٹیک کیا اور وہ کو کیوں نہیں کیا کوئی کمزوری تو میرے اپنے اندر ہے نا کوئی وجہ تو ہے لیکن عموماً ہم وجہ نہیں تلاش کرنا چاہتے اور نہ اصلاح چاہتے ہیں اس کی اسی طرح اگر مثلاً بغداد پہ اگر ایک آفت آئی تو ہم اگر صرف چند اقوام کوئی بلیم کرتے رہے امت مسلمہ پہ جہاں بھی کوئی مسئیبت آئے ہم کہے فلان جگہ فلان کا قصور ہے فلان جگہ فلان کی سازش ہے کوئی کسی کو سازش کرنے کا موقع ملے کیوں سازشیں تو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں کوئی نہیں ہو رہی ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں نہیں ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح ان سازشوں سے محفوظ رکھا کبھی غور کیا ہم نے کیا وجہ ہے کہ آج کے مسلمان ہی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہماری حفاظت کرتا وجہ ہمارے اپنے اندر ہے کمزوری اپنے اندر ہے لیکن ہم نہیں اسے جاننا چاہتے اور نہ دور کرنا چاہتے سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو بلیم کر دیا جائے قصور دوسرے پر ڈال دیا جائے اور خود اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیا جائے اس سے نقصان سرہ سر پھر اپنا ہوتا ہے تو جب تک امت مسلمہ اپنی ناکامی کے اسباب جان کر ان کی اصلاح نہیں کرے گی اس وقت تک حالات نہیں بدل سکتے آفاظ سے بچنے کا نسخہ کیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِمَانُهَا إِلَّا قَوْمُ يُونُسْ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتْتَعْنَاهُمِ الْحِينَ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو فائدہ دیتا یا اس کے لئے نفع مند ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لئے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گویا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی اطاعت کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے حل کیا ہے رب کی طرف پلٹائیں وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْسَرُونَ پلٹاؤ اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آجائے اور پھر کہی سے تمہیں مدد نہ مل سکے اچھا آپ دیکھیں ہم سب چھوڑیں باقیوں کو اپنا اپنا جائزہ لیں میں اپنا آپ اپنا ہم سب اس بات کو تو مانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا لیول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے کبھی عبادت شوق سے کرتے ہیں کبھی عبادت ٹھیکی پھیکی ہونے لگتی ہے کبھی نیکی کے کام میں دوڑتے ہیں اور کبھی نیکی کے کام میں چلتے بھی نہیں بیٹھ جاتے ہیں ایسا ہوتا کسی کے ساتھ آپ میں سب کے ساتھ ہوتا نا اس کو آپ کیا نام دیتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے اللہ کی رحمت اس کو آپ اللہ کی رحمت کہیں گے اپنے اوپر اس کو کیا نام دیں گے یہ کیا چیز ہوتی ہے میں تو کہتے ہوں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا ایک انداز ہے نیکی کی توفیق ملنا نیکی کے قابل ہونا اللہ کی خاص رحمت سے ہوتا ہے توفیق سے ہوتا ہے اور نیکی کے کام سے محروم ہونا نیکی کے کام میں پیچھے ہو جانا نیکیوں میں پیچھے چلے جانا آپ اس کو اللہ کی رحمت کہیں گے نہیں اچھا جب ایسا ہونے لگتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں حل کیا ڈھونڈتے ہیں اس کا علاج کیا کرتے ہیں یہ بھی ڈپریشن کا یہ ایک مانیوٹ سا دورہ ہوتا ہے نا عموماً ہم کیا کرتے ہیں لوگوں پر نظر ڈالتے ہیں کون ہماری مدد کرے کرتے ہیں نا ایسا اس کے پاس روتے ہیں اس کے پاس روتے ہیں اس کو اپنا حال سناتے ہیں اس کو سناتے ہیں راہ چلتے ہیں ہر ایک کو کہتے رہتے ہیں ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو رہا ہے کیا اس سے حل ہو جاتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کا ایمان کمزور ہو اور آپ لوگوں سے اس کا شکوا کریں اور لوگ آپ کو علاج بتا دیں اور اس کا حل آپ کو مل گیا مجھے تو کبھی نہیں ایسا فائدہ ہوا مجھے تو ایسا کرنے سے الٹا زیادہ نقصان ہوتا ہے میں پتا کیا کرتے ہیں انیبو علیہ رب کو فوراً اللہ کی طرف رجوع استغفار کی کسرت نفل حاجت یا اللہ ان گناہوں کی بھی معافی دیں جو ہم نے کیے اور ہم جانتے ہیں ہم نے کیے اور ان کی معافی بھی دے دیں جو ہم نے کیے اور ہمیں پتہ بھی نہیں بجائے اس کے کہ ہم اس سے ذکر کریں اس کو وائرس لگائیں اس کو کریں اس کو کریں کیوں نہ اللہ کی طرف رجوع کریں ہماری کمزوریوں کا سب سے بڑا علاج خواہ وہ ایمان کی کمزوری ہو یا نیت اور ارادے کی کمزوری ہو نیکی کے کام میں یا عبادت کے لطف میں کمزوری ہو یا شوق سے دین کا کام نہ ہو رہا ہو دین کے کام میں دل نہ لگ رہا ہو مثلا قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا تفسیر سننے میں دل نہیں لگ رہا لکھنے کو دل نہیں چاہ رہا یہ ساری جو بیزاری کی کیفیتیں ہیں اور بیزاری بھی دین کے کام میں اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے ہمارے لئے کہ ہم اپنی زندگی ضائع کر لیں اللہ کی نعمت کی ناقدری کریں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یارفون نعمت اللہ سم ینکرونہ اللہ کی نعمت کو پچھانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں گوئے پچھانتے ہی نو ینکرونہ نقرہ کس سے ہے معرفہ کوپوزٹ ہوتا ہے نا یارفون اور ینکرونہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں اللہ کی نعمت پچھانتے ہیں کیا اللہ کا دین اللہ کی نعمت نہیں کیا قرآن کی مجلس میں آنے کی توفیق مل جانا اس کا راستہ مل جانا وقت اور زندگی اور صحت کا مل جانا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں کہ جس نے ہمیں یہاں لا کے بٹھایا ہے یا نہیں اسے آپ نعمت نہیں کہیں گے پھر یہاں آکے دل کا نہ لگنا اسے عذاب نہیں کہیں گے کیا کہیں گے عذاب کے علاوہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے لیکن ہم نہیں پچھانتے اس کا حل کیا ہے کسرت سے استغفار اللہ کے آگے بیٹھ کے روئیں کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں اور آپ دیکھیں پکاریں جو دکھی دل اور مصیبت زیادہ دل اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی پکار فوراں سنتا ہے یہ بات میں کیوں اتنی شدت کے ساتھ کہہ رہی ہوں میں نے یہ ہفتہ جو قرآن نہیں پڑھا ہے میں جانتی ہوں میرے دل کی اوپر کیا گزری ہے حالانکہ میں کسٹ تلاوت کی لگا کے سن لیتی ہوں بیچ میں کیونکہ کان بھی میرے نہیں سن پاتے جب مجھے فلو کا اٹیک ہوتا ہے تو میرے سب زیادہ آنکھیں نا کان پورا یہ جو اوپر کا حصہ ہے جو سارا استعمال ہوتا ہے سوچ بچار میں اور بولنے میں اور پڑھانے میں اور پھر لوگوں کی بات سننے میں سب متاثر ہوتا ہے شدید متاثر ہوتا ہے لہذا ایون ذکر تک کرنا میرے لئے دوبر ہو جاتا ہے میں چونکہ پرسنلی ریسنلی اس ایکس پیریس سے گزری ہوں تو ان دنوں میں جو کچھ میں سوچتی رہی ہوں اور جو کیفیات میرے اوپر آتی رہی ہیں اس کو میں رکھ کے سوچتی رہی ہیں ان سارے لوگوں کے بارے میں جو قرآن سے تعلق نہیں رکھتے یا جن کا تعلق قرآن سے مضبوط نہیں ہے یا جو قرآن کی نعمت کی قدردانی نہیں کرتے پھر ان کے دلوں کا حال کیا ہوتا ہوگا تو بہت سی باتیں اللہ تعالی نے دل میں ڈالی ہیں شاید اور میرے ذریعے لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے اور سب سے پہلے خود مجی کو کیونکہ ایک اچھا ہر وقت اللہ کی محبت میں دھڑکنے والا اور خوش رہنے والا اور ایمان کے ساتھ چلنے والا دل کیا محسوس کرے کہ کس کا دل مردہ ہے یا کس کا دل دعوانڈول ہے یا وہ قیفیت کیا ہوتی ہے تو اس بیماری نے مجھے اس ڈعوانڈول دل اس مردہ دل اس بیمار دل اس دین میں دلچسپی نہ رکھنے والے دل کی کیفیات سمجھائی ہیں اور اسباب مجھے اللہ تعالی نے سجھائے ہیں کہ کیا گزرتی ہوگی وہ لوگ زندہ کس طرح رہتے ہیں وہ زندوں میں مردہ لاشے ہیں جو قرآن کے بغیر دل ہیں میں نے وہ حدیث پڑھی تھی اس کا ترجمہ ہے وہ دل جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ بیران گھر کی طرح ہے بیران گھر کی طرح ہے وہ دل جس میں قرآن نہیں اور قرآن کا حال کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کو مضبوط نہیں پکڑتے تو وہ اس اونٹ سے بھی زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے جو رسی تڑا کے جاتا ہے جس کی رسی کھول دی جائے تو وہ جتنی تیزی سے بھاگ جائے گا گم جائے گا آپ سے یہ بھی تنی تیزی سے نکلتا ہے میں جس کا دن رات پڑھنا پڑھانا کئی سالوں سے الحمدللہ یہی ہے اگر ایک ویک کی بریک آتی ہے اس میں تو حال کیا ہوا ہے تو جو لوگ قرآن ایک سال پڑھ کے پھر پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں جہاں تعلق کم کر لیتے ہیں تو میں بہت اچھی طرح محسوس کر سکی ہوں کہ پھر ان کا حال کیا ہوگا اور پھر انہیں کرنا کیا چاہیے کہ میں اپنے اوپر بہت سے تجربے ان دنوں کرتی رہی ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اور جس چیز نے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے وہ یہ کہ جس دن میں پڑھا تو نہیں پا رہی تھی لیکن آخری دن مجھے یہ تھا کہ میں پھر تین چار دن اور غائب ہوں گی تو میں اپنی کلاس کو ذرا دیکھ چاہوں کیونکہ جن لوگ کو آپ روز دیکھتے ہیں تو مجھے سورت کحف کی وہ آیت یاد آ رہی ہے کہ وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدْوُنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِیِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُتِعْ مَنْ أَخْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبْعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَى وَصْبِرْ نَفْسَكَ جمع کے رکھو اپنے نفس کو اپنے آپ کو اپنے دل کو کس کے ساتھ مَا الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ يَدُونَ رَبَّهُمْ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بِالْغَدَاتِ وَاللَّا شِيِّ صُبْ وَشَام وَلَا تَعْدُ عَيْنَا قَانْهُمْ اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیرنا اپنی نگاہیں نہیں ہٹانا ان سے میں نے کہا میرے دل کا قرار کس میں ہے کہ میں قرآن کی مجلس میں جا کر بیٹھوں بھلے میں نہیں پڑھا سکتی میں ان لوگوں کو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں جو اس مجلس کو سجاتے ہیں میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں بس میرا علاج اسی میں اور جو ہی میں گئی ہوں تھوڑی دیر میں بیٹھی ہوں میں زیادہ بیٹھ بھی نہیں سکتی تھوڑی دیر بیٹھی ہوں تفسیر لگی رہی ایک ایسا چل رہی تھی میں بھی سنتی رہی ہوں لیکن صرف دیکھنے نے صرف ان کے ساتھ بیٹھنے نے صرف بیٹھنے نے میرے اندر ایک بہت بڑا فرق کیا اور پھر اس کے ساتھ استغفار اس کے ساتھ اپنے گناہوں کی جانش پڑھتال کیونکہ ہر وقت جب آپ مصروف ہوتے ہیں تو اپنی بہت سی غلطیاں آپ انہیں نظر آتی آپ کہتا اچھا اچھا ابھی دیکھتی چلو آگے چلو ابھی دیکھتی ایک اور بڑی مصیبت جب بیمار ہوتا ہے انسان نماز میں آپ زیادہ قیام نہیں کر سکتے نوافل نہیں پڑ سکتے بمشکل فرض آپ ادا کرتے وضو نہیں کر سکتے کیونکہ جو بخار اس طرح کہتا کہ وضو کرنے سے سارے جسم میں در شروع ہو گئی تو مجھے تیمم کرنا پڑا دو دن اب وضو نہیں کر سکتے وضو آپ کے اوپر سے کتنی میل اتارتا ہے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اچھی مجلس نماز کا خوشو ذکر کی کسرت اور ایسے لوگوں کو دیکھنا بھی کہ یدون ربهم بالغدات والاشی یریدون وجہہو جو صرف خالی خولی اوچی اوچی آواز میں پڑھنے والے نہیں بلکہ یریدون وجہہو کیونکہ ہوتا بتے کیا ہے جب ہم دو چار لوگوں سے ملتے ہیں تو بعض وقت ہمیں خالص لوگ نہیں بھی ملتے لیکن جب آپ ایک بھری مجلس میں بیٹھتے ہیں میں جب اپنی کلاس میں بیٹھتی ہوں پڑھانے کے لئے تو کبھی کسی سٹوڈنٹ میں نظر پڑھتی ہے کبھی کسی پہ پڑھتی ہے کبھی کسی میں بہت زیادہ چہرے دیکھتی ہوں تو آپ یقین مانیں کہ بعض سٹوڈنٹس کے چہروں پر ایسی خوشیت ہوتی ہے ایسا خوشو ہوتا ہے ایسا تقوی ہوتا ہے کوئی آیت ان کے اندر اس طرح جا رہی ہوتی ہے کہ صرف اس ایک کو دیکھنا کافی ہو جاتا ہے یریدون وجہہو ان کے چہروں سے خدا ترسی ٹپک رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لئے بہت کافی ہوتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ استاد سے شاگرد ہی سیکھتے ہیں شاگردوں سے استاد بہت کچھ حاصل کرتا ہے اور ایسے لوگوں کی معیت میں بیٹھنا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اب یہ آیت آپ کو پتہ ہے کس کے لئے اتری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جن کے پاس جبریل امین آتے تھے جن کی صحبت فرشتوں کی تھی جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوئے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو جمع کے رکھئے جو خالص اللہ کی رضا چاہتے کہ ریاکاری کا ذکر نہیں کرتے دکھاوے کے کام نہیں کرتے ان کو چھوڑ کے تو دنیا کی زینت چاہوگے اور دوسرا علاج اس شخص کی بات نہیں ماننی جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا غافل لوگوں کی مجلس سے دور بھاگنا غافل لوگوں سے دور ہو کر اللہ سے ڈرنے والوں کی صحبت اختیار کرنا اور ایسے لوگوں سے دور بھاگنا جو اپنے خواہشات کے بندے ہیں خواہشات کے پیروکار ہیں کیونکہ جو خواہشات کے بندے ہوتے ہیں ان کو اور کسی چیز سے للچسپ بھی نہیں سوائے اپنی خواہشات کے لہٰذا ان کی مجلس اور ان کا قرب بھی آپ کو دنیا کا بندہ بنا دیتا ہے اور اس کی آخری صفت کیا اور اس کا معاملہ افرات و تفریت میں مبنی ہے کوئی اس کی زندگی میں سٹیبلیٹی نہیں کوئی استقامت نہیں کوئی خدا ترسی نہیں کچھ نہیں کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا یعنی ایسا شخص جس کے اندر کوئی ارگنائزیشن نام کی شہنی زندگی میں نہ اپنی عبادات میں نہ اپنے کام میں نہ کسی اور چیز میں جس کے اندر کوئی توازن نہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پھر آپ کی زندگی سے بھی توازن اٹھ جاتا ہے بہرحال جب بھی کوئی تکلیف ہو روحانی ہو یا جسمانی ہو یا کوئی قدرتی آفت ہو یا کچھ بھی ہو کیا کرو وَأَنِیبُوا الٰہ ربِّكُم اپنے رب کی طرف لوٹاؤ اس سے مدد مانگو وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ آئِيَاتِيَكُمُ الْعَزَابُ ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنی اصلاح کی فکر کی جائے اپنی اصلاح کی فکر کی جائے اگر ہم تمام دنیا کے حالات کے بگاڑ کی اصلاح نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی اصلاح تو کی جا سکتی ہے تو آئیے ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں اپنی ذات سے شروع کریں کیونکہ وہ مسائب جن میں آج دوسرے گھرے ہوئے ہیں کل ان لوگوں کو بھی گھر سکتے ہیں جو آج محس تماشائی ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْسَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو اور جان لو کہ اللہ سخص سزا دینے والا ہے گناہوں کی معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور استغفار کا خصوصی احتمام کریں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَةٍ وَإِن تَوَلَّو فَإِنِّيَ خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَيُّ مِنْ كَبِيرُ اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحبِ فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا لیکن اگر تم مو پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے نرتا ہوں سیدنا حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی فرمایا ویا قوم استغفروا ربکم ثم مطوبوا الی یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتن لا قوتكم ولا تتولو مجرمین اے میری قوم کے لوگو اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹاؤ وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا مجرم بن کر مو نہ پھیرو اس میں ایک خاص غور کے قابل بات آپ نے دیکھی استغفار کے فائدوں میں تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا تو انفرادی طور پر آپ کی بیکنس کا علاج پھر کیا ہوا کمزوری کا علاج کیا ہے پھر قوت کی کمی چاہے ایمان کی ہو چاہے روح کی ہو کسی کی بھی علاج کے استغفار تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا اور وَلَا تَتَوَلَّهُ مُجْرِمِينَ نا فرمان بن کے مجرم بن کے کسور اور گناہ کے بوجھ سر پہ لاد کے مت پھیرو وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اے مومنوں تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اس موقع پر ہم سب کو استماعی توبہ کا احتمام کرنے کی ضرورت ہے یہی ہماری موجودہ کمزوری اور بے بسی میں قوت کا ذریعہ بن سکتا ہے اسی میں قامیابی کی زمانت ہے اور مشکلات کا حل بھی اسی میں ہے اللہ کو کسرس سے یاد کریں بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اندرونی دنیا میں سکون پیدا کریں یعنی دل کو اپنے دیکھیں تاکہ حالات کا بہتر طور پر مقابلہ کرنے کے قابل ہوں ارشاد باری تعالی ہے سنو اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالی کا وعدہ بھی ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِي پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو سبر غیر معمولی حالات کچھ غیر معمولی عبادت کا تقاضہ کرتے ہیں نمازوں کو وقت کی پابندی اور خشو کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں نوافل اور خصوصاً تحجد اور نمازِ توبہ وغیرہ کا احتمام کریں اور ان مواقع پہ یہ قرآنی دعا کسرس سے مانگے ربنا افرغ لینا صبر وصبت اقدامنا غنصرنا على القوم الكافرین اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر اور جمع دے ہمارے قدم کیونکہ اگر ہمارے قدم ڈگمکانے لگے دین کے راستے سے تو ہمارا انجام کیا ہوگا اور کافر قوم پر ہماری مدد فرمائیں اس کی خلاف خصوصاً فتنوں سے بچاؤ اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں مصیبہ زیادہ لوگوں کے لیے بھی کسرس سے دعائیں مانگیں اور اپنی استطاعت کے مطابق جس قسم کی بھی عملی مدد ظلم کو روکنے اور مظلوم کی امداد کے لیے ممکن ہو کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے فائدہ مند ہے لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو تو آپ دیکھیں ہماری ساری کمزوری کا علاج کیا ہے استغفار میں دعا میں جب جہاں دیکھیں مشکل پڑی ہے پلٹے فوراً اللہ کی طرف اس کو تو پکارتے نہیں اس سے تو مدد مانگتے نہیں لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ لوگ ہماری مدد کریں یاد رکھیں لوگوں سے بھی مدد مانگنی ہو تو پہلے اللہ سے مانگ کے لوگوں کے پاس جایا کریں تاکہ بھٹکنے سے بچیں قرآن پاک ذریعہ نجات ہے قرآن پاک ذریعہ نجات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا صحابی نے عرض کیا اس فتنے میں ذریعہ نجات کیا ہوگا یعنی دنیا میں جتنے بھی فتنے آئیں گے نجات کس سے ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں تم سے بعد ہونے والی باتوں کی خبر ہیں تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے جو کوئی اسے چھوڑ کر کسی اور بات کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا اللہ کی مضبوط رسی یہی ہے یہی حکمتوں سے بھری ہوئی یاد دہانی ہے یہی بالکل سیدھی راہ ہے جس نے اس کے ساتھ بات کی سچ کہا جس نے اس پہ عمل کیا عجر پائے گا جس نے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا ارشاد باری طالعہ ہے یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اکل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں لہذا ضرورت اس بات کیے کہ اس کتاب کو پڑھا اور سمجھا جائے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے اس کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کے اصول تیہ کیے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کے علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے نیکی کے کاموں میں جلدی کریں نیکی کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں محلت عمل نہ جانے کب ختم ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادرو بالاعمال فتنا کا قطع اللیل المظلم اے لوگو جلدی کرو عمال خیر کرنے میں ان فتنوں سے پہلے جو تاریخ رات کے ٹکڑوں کی طرح ہر طرف چھائے ہوئے ہوں گے حقوق اللباد کی ادائیگی پہ خاص توجہ دیں انسانوں کے حقوق ادا کرنے میں تاخیر نہ کریں بندوں کو حقوق سے محروم کرنا ظلم ہے اور ظلم کی سزا دنیا اور آخر دونوں میں ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو اس لیے کہ قیامت والے دن ظلم اندھیروں کا باعث ہوگا پھر صدقہ خیرات کا خصوصی احتمام کریں بلاؤں اور آفاز سے بچنے کے لیے صدقے سے بڑھ کے کوئی چیز فائدہ من نہیں آپ نے فرمایا صدقہ خیرات دینے میں جلدی کرو اس لیے کہ بلاؤں صدقے سے نہیں بڑھتی یعنی آگے نہیں جا سکتی صدقہ اللہ کے غصب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے نیکی کا حکم دے برائیوں سے روکے تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور انسان خسارے سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ یہ چار کام نہ کرے زمانے کی قسم بے شک انسان سرہ سر نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم دوگے اور ضرور برائی سے روکوگے ورنہ قریب ہے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہ کی جائیں گی تو جہاں انسان برائی دیکھے اس کو روکنے کی کوشش کرے مسلمانوں کی صفحہ میں اتحاد پیدا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے کلام سے مضبوط تعلق کی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ سکتا ہے بات اسیمو بحبل اللہ جمیعن و لا تفرقو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو تفرقے میں نہ پڑو تاثب جلد بازی بد اخلاقی زبان درازی اور غیبت سے بچیں اختلاف کے باوجود خیر خواہی وسط قلبی یعنی دل کا بڑھا کرنا اور احترام انسانیت ملہوز رکھیں بے بنیاد باتوں بے فائدہ تفسروں اور بحث مباحثے سے پرہیس کریں ہر قسم کے حالات میں خواہ غم ہو یا خوشی امن ہو یا جنگ تعمیری کاموں کی رفتار میں کمی نہ آنے دے موجودہ پریشانی بیکاری کو جنم نہ دے کیونکہ جب ہم پریشان ہو کے بیٹھ جاتے تو کام چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے نقصان پر نقصان بڑھتا جاتا ہے مایوس نہ ہو اللہ پر بھروسہ رکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم این یخضلکم فمنزل لذی ینصرکم من بعد وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ ہر نقصان کا مالک تو اللہ ہے ہر معاملے میں تعمیر اور اصلاح کی عملی تدابیر اور بھرپور کوششوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھیں اللہ کے وعدے سچے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویو ثبت اقدامکم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جمع دے گا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُمَا يَنصُرُمْ اِنَّ اللَّهَ لَقَبِيُّ نَزِيزَ اللہ ضرور اللہ کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَا لَوْنَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو تم ہی غالب روگے اگر تم مومن ہو لیکن اگر ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا تو اس کی مدد پھر ہمارے لئے کہاں سے آئے گی سوچنے کی بات تو یہ ہے نا کہ ہم اس کے دین کی مدد نہیں کرتے اس کے لئے خالص نہیں ہوتے اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ خود بخود ہی ہماری مدد کرتا رہے بغیر ہمارے کچھ کیے صرف باتیں ہی نہیں ٹھوس کام بھی چاہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا طرز عمل بدلیں نعر بازی لفاظی جذباتیت کی بجائے ٹھوس بنیادوں پر کام کرنا ہوگا محض مضمت اور ندامت میں مبتلا رہنے کی بجائے کیونکہ عموما ہم جب کوئی غلط کام دیکھتے تو صرف کرٹیسائز کرتے مضمت کرتے یا یہ کہ اپنے سے غلطی ہو جائے تو نادم ہوتے رہتے ہیں اسلاح کوئی نہیں کرتے تعلیم ریسرچ ٹیکنالوجی جیسے یعنی بطور عمت خود کو ٹیکنالوجی جیسے ہتھیاروں سے لیس کرنا ہوگا علم اور تحقیق کو زادرہ بنا کر اقتصادی اور دفاعی میدانوں میں خود کو مضبوط بنانا ہوگا ہر میدان میں ہر چیلنج سے نبٹنے کے لئے خود کو عملی طور پر تیار کرنا ہوگا ارشاد باری طالع ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفسهم اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اصاف نہیں بدل دیتے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا آئیے ہم سب اپنا ذاتی جائزہ لیں کیا میں نے وقت ضائع کرنا چھوڑا کیا میں نے سستی کاہلی اور غفلت چھوڑی کیا میرے تعمیری کاموں یعنی ذاتی اصلاح کی کوشش خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی رفتار میں تیزی آئی کیا میرے معامولات تفریحات دعوتیں شاپنگ گپ شپ اس میں کچھ تبدیلی آئی کیا میں نے اپنے فرائض عبادات اور ذمہ داریاں ادا کرنے کی فکر کی کیا میں نے اخلاقی برائیاں مثلا غیبت جھوٹ جھگڑا اور خیانت چھوڑ دی میں نے اللہ تعالی کے دین کی خدمت کے لیے کیا قربانی کی اگر آج مجھے موت آ جائے تو کیا میں اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے تیار ہوں اگر ہم خود کو نہیں بدل سکتے تو دنیا کے حالات کیسے بدل سکتے اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تھا جو لوگ ہسٹل میں ہیں اس کو گھر پوسٹ کر دیں خط میں ڈال کے اور ان کو آگے لکھ دیں کہ آگے دس لوگوں کو پڑھ کے سنا دیں بالکل ایمان کمزور ہے نا اپنے اندر کمزوری ہے جب تک یہ دور نہیں ہوگی تو ہم اٹھ ہی نہیں سکتے مقابلے کی قوت اس وقت ہوتی ہے جب آپ خود مضبوط دیکھیں نا جیسے میں بیمار ہوں میں کمزور ہوں جسمانی طور پر کوئی آ کے میرے اوپر خدا نہ خواہ ساملہ کرے تو میں کیا کر سکتی ہوں کچھ کر سکتے کچھ نہیں کر سکتی بے نہیں اگر ایمانی طور پر کمزور ہوں روحانی طور پر کمزور ہوں تو کوئی بھی میرے سامنے آئے تو میں کہاں سے مقابلہ کر سکتی اور پھر آپ یاد رکھیں کہ ایمانی کو وجہ ہوتی وہ جسمانی سے بڑھ کر ہوتی ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے اخلاص چاہیے ہوتا ہر کام صرف اللہ کے لئے جب تک یہ نہ آئے ایمان نہیں مضبوط ہوتا کیونکہ شرک ہے نا کسی اور کی خوشی کے لئے کام کرنا لوگوں کو رازی کرتے پھرنا ہم انجانے سے ہو جاتے ہیں تو اس سے پھر کاموں میں اخلاص پیدا ہی نہیں ہوتا برکت ہی نہیں آتی آپ اللہ کے لئے خالص ہو کے تو ایک دفعہ دیکھیں پھر آپ دیکھیں تو آپ کی چھوٹی چھوٹی کوشیں کتنی کا آرامت ہوتی ہیں ہم چھوٹی چھوٹی ظاہری چیزوں کے اوپر تو خوب توقع رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ نظر نہیں آتے اس کی طاقت اور قوت بھی ہم محسوس نہیں کرتے اس لئے اس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتے اور کوئی کچھ کہنا چاہے بالکل ہم ہمارے پاس وقت ہے محلت ہے لیکن ہم موت کے لئے تیار نہیں ہیں ہم سب سبیت میرے اپنے آپ سے پوچھیں ہم اپنی نمازوں سے مطمئن ہیں وہ کون سا دن پھر زندگی میں آگے جب ہم مطمئن ہو کے صاحب ستری اچھی نماز پڑھیں گے وہ کوئی الگ دن تلو ہوگا کیا ہم جو کام کر رہے ہیں مثلاً آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور میں پڑھا رہی ہوں کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں جتنی ہم میں حمد طاقت وقت ہے کیا ہم اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں جو ہم نے کسی سے کوئی کرزہ لیا ہے یا کوئی امانت ہے ہمارے پاس ہم نے لٹانے کی بکر کی ہے یعنی ہم واقعی تیار نہیں ہیں موت کے لئے جتنے قصور ہم اپنے خود جانتے ہیں کوئی اور تو نہیں جانتا اگر خود اپنے لئے سچے دل سے رو کے معافی نہیں مانگتے تو بعد والے ہمارے لئے معافی مانگیں گے وہ بھی ہم جیسے ہی ہیں نا وہ ہمارے لئے کتنا رو کے مانگیں گے اور کون کس کے لئے کتنا رو کے دعائیں مانگتا ہے کسی نے اپنا تجربہ بھیجا ہے میرا جب ایمان کا لیول کام ہو تو میں حاجت کے نفل پڑھ کر یہ دعا خصوصاً پڑھتی ہوں اللہم مغفر لی خطیعتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت آلم بھی منی اللہم مغفر لی حز لی وجد دی وخطئی وعمدی وکل ذالک اندی کہتی ہے کہ اس کے بعد ایک دم میرے دل کی قیفیت بدلتی ہے الحمدللہ یہ بسنون دعاوں میں دعا شامل ہے یعنی ہم دو ایکسٹریم پہ چلے جاتے نا یا تو اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں لیتے اور یہ کہتے ہیں سب کچھ ہم خود ہی کر لیں گے اور یا پھر جب بگاڑ بڑھتے ہیں کام تو پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سیدھا کر دے گا یہ کسی اور نے لکھا ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا بخاری کی کلاس میں فصیحہ باجی نے بات کی کہ ہم لوگوں کی بجائے اپنا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کیوں نہیں کرتے اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے میں بہت پریشان تھی اور اس کی وجہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے بہت دفعہ چاہا کہ کسی باجی سے شیئر کروں لیکن پھر باجی کی بات یاد آتی اور میں مسلسل یہ پڑھتی رہی اللہ اللہ ربی لا اشدک بھی شیع اور رات کو بھی کافی دیر نین نہ آئی رو کر اللہ سے دعا کی اور یہی دعا بار بار پڑی اور کسی کے پاس نہ گئی نہ کسی سے شیئر کیا الحمدللہ مجھے بہت سکون ملا اور اس دوران میرا پورا بھروسہ اللہ پر تھا کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے یہ دعا میں اگر کسی کو بھی پریشان دیکھو تو اس کو پڑھنے کے لئے کہتی ہوں بہت اچھی بات ہے اس میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے موقعے پہ کیا کیا کرتے تھے یہی دعا پڑھتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشدک بھی شیع اور پھر اسی طرح وہ ایک اور لا الہ الا اللہ العظیب الحلیب وہ بھی ان دعاوں میں لکھی بھی ہے ہم سمجھتے کہ مصیبت جو ہے نا وہ صرف کوئی پیسے کھو گئے تو مصیبت ہے یا کوئی چیز ٹوٹ گئی تو مصیبت ہے یا کوئی فوت ہو گیا تو مصیبت ہے کیا نماز میں دل نہ لگنا ایک مصیبت نہیں ہے نماز قضا ہو جانا مصیبت نہیں ہے نماز کو فوت ہونا کہتے ہیں فوت ہونا انسان فوت ہو جائے تو ہم دنوں روتے رہتے ہیں نماز فوت ہو جائے پروائی نہیں یہ یعنی فرائض میں کو تاہی ایک بہت بڑی مصیبت ہے آپ کو بتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی اثر کی نماز فوت ہو جائے کہ اَنَّمَا وُتِرَ اَحْلُهُ وَمَالُهُ گویا کہ اس کے گھر والے اور اس کا مال برباد ہو گئے اتنی بڑی آفت ہے اور ہم کئی دفعہ آرام سے دوپیر کو خوب کھانا کھایا مزے سے ایسا سوئے کہ شام تک سوئے رہے اٹھے تو کہا اوہو آج تو اثر کی نماز ہی نہیں پڑی اور ہنس ہنس کے اس کو بتایا اس کو بتایا آج تو میں ایسی سوئی مجھے تو اثر کی نماز ہی نہیں مجھ سے پڑی گی حالانکہ گناہ ہو جائے تو اس کی تشہیر کرنا اس سے بھی بتر ہے جو لائٹلی دوسروں سے ذکر کر رہا ہے اوہو میری تو نماز ہی نہیں ہوئی آج اس کا مطلب وہ دوسروں کو بھی ایک غلط بات بتا رہا ہے کہ نماز ختم ہو جائے تو کوئی افسوس کی بات نہیں بس ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا کبھی ایسا ہوا کہ ہماری کوئی نماز قضا ہوئی اور ہم نے کسی سے ذکر کیا وہ آج میری نماز قضا ہو گئی تو کسی نے آگے سے افسوس کا اظہار کیا کبھی ہوا کوئی بھی نہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم کتنے بڑے لاؤس سے گزرتے ہیں کیونکہ دنیا میں ریزلڈ نظر نہیں آتا نا ان ساری چیزوں کو پڑھ کر دل کو بہت تسلی ہوئی اللہ نے راستے بتا دیئے ہیں ہر طرح سے رہنمائی کی ہے اب پہلا قدم مجھے اٹھانا ہے پہلی کوشش میری اور پھر اللہ کی مدد آئے گی بلکل اسے لکھیں دیکھیں کہ اللہ کی محبت حاصل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم انسانوں سے بے نیازی برتے ہیں یا انسانوں سے محبت نہ کریں آپ کو بتا ہے کہ اللہ کی خاطر انسانوں سے محبت کبھی بہت آجر ہے لیکن اللہ کی خاطر ہو عموماً ہوتی ہمارے اپنے نفس کی خاطر ہے اور اس کے اوپر لیبل ہم بڑا سا لگا دیتے ہیں اللہ کی خاطر ہے حالانکہ ساری اپنے نفس کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی فرق کرنے کی ضرورت ہے انسانوں کو پلیز کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہم یہ آیت کافی دفعہ پڑ چکے ہیں مگر عمل نہیں کرتے اس وقت ادھر بھی کتنے ہی لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے ناراض ہوں گے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم مسلمانوں کے آپس کے تعلقات درست کرنے چاہیے انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے آپ کو پتا ہے کہ تعلقات کا بگاڑ جو ہے آپس میں وہ کس چیز کو بگاڑ دیتا ہے آپس میں مسلمانوں کے تعلقات کا بگاڑ کس چیز کا بگاڑ بنتا ہے پورے دین کا بگاڑ پتا ہے آپ کو وہ ایک حدیث ہے اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے آپ کو بھی یادی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کا جو بگاڑ یا فساد ہے اس کو الحالقہ کہا ہے حالقہ مونڈ دینے والی صفائی کر دینے والی لوگوں کو آپ نے فرمایا کہ والوں کو مونڈنے والی چیز نہیں بلکہ یہ تو دین کو مونڈ ڈالتی ہے یعنی انسانوں کے ساتھ آپس کا بگاڑ ہوتا ہے یعنی باہمی تعلقات کا اچھا نہ ہونا ایک دوسرے سے بدگمانی رکھنا ایک دوسرے کے لئے دل میں نفرت رکھنا ایک دوسرے کو معاف نہ کرنا دل تنگ کرنا تکبر کا مظاہرہ کرنا دوسروں کو اکڑ کے دکھانا کہ مجھے نہیں پروا تمہاری مجھے نہیں ضرورت تمہاری یہ کیا رویہ ہے مومن تو مومن کے لئے کیا ہوتا ہے کندے جگا کے رکھنے والا یا مومن مومن کے لئے اکڑ دکھانے والا کہیں پڑے آپ نے اور کون انسان ایسا ہے جس سے کبھی کوئی دوسرے کے لئے قصور نہ ہوا ہو کبھی ہوا ہے کیا مجھ سے کسی اور کے لئے کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کبھی میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا ہوگا تو اگر کسی نے میرا دکھا دیا تو قیامت آگئی کیا ہوا اگر میں چاہتی ہوں کہ میں نے کسی کو ستایا تو وہ مجھے معاف کر دے تو کیا میرے اندر یہ ظرف نہیں ہونا چاہیے کہ میں بھی پھر لوگوں کو معاف کر دیا کروں کبھی آپ سوچے تو کہ اتنا دل کو میلہ رکھ 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 کے اتنا گند اٹھا کے کس کا نقصان کر رہے ہیں اور آپ نے فرمایا تھا کیا میں تمہیں بتاؤں نماز روزے حج زکاة سے زیادہ فائدہ من چیز اصلاح ذات البین لوگوں کے باہمی تعلقات کی اصلاح کرا دینا نماز روزے سے افصل عبادت ہے لیکن ہم بگاڑ سے خوش رہتے ہیں ان اسباب کو دور نہیں کرتے جس سے بگاڑ پیدا ہو اور زیادہ اس کو پرووک کرتے رہتے ہیں دلوں میں پال 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 کے اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ بلاخر وہ ہم ہی کو لے ڈوبتا ہے گناہ دیکھیں دین کا کام جائے نا یہ بہت بڑا کام ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے بہت بڑا کام ہے یہ تو انبیاء نے کیا تھا آپ کو یہ میری بات سمجھ آئی دین کا کام دین کی تبلیغ کا کام دین کو پھیلانے کا کام انبیاء کا کام ہے یاد رکھیں چھوٹے دل والے لوگ اس کام کے قابل نہیں ہوتے جو کسی کو معاف نہ کر سکے جو اپنے دلوں سے حسد بغض اور نفرتیں اور عداوتیں دور نہ کر سکے جو تکبر دور نہ کر سکے جو غلط فہمی ہے نہ دور کر سکے وہ لوگ اس کام کے قابل ہوتے ہی نہیں ہیں وہ ہلکے ہوتے ہیں نا ہلکے پیٹ ہلکے دل وہ پھر جو بھی چیز ہلکی ہوتی ہے وہ اٹھا کے پھیک دی جاتی پھیک جاتی ادھر ادھر لگ جاتی جیسے پانی بہرہ ہوتا ہے نا تو چند دن کے اگر آ جائے اس میں تو کبھی وہ ادھر چپٹ جاتے ہیں کبھی ادھر چپک جاتے ہیں کہیں کسی پانی کے ریلے میں ادھر ادھر گر جاتے ہیں ختم ہو گئے تو اگر ہم لوگوں کا بھی ظرف بہت چھوٹا ہے اگر دل بڑے چھوٹے ہیں نظریں بڑی کوتا ہیں کسی کو معاف نہیں کر سکتے کسی کے لئے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے پھر ہم اس کام کے قابل نہیں اور کوئی اور کرے بہت سارے کام دنیا میں تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں نا اللہ یہ خدمت ہم سے لے تو اتنا بڑا دل کرنا پڑے گا اتنا بڑا کرنا پڑے گا کہ زخم کھا کے بھی معاف کرتے جانا پڑے گا اور یہ سوچ کر کہ انسان ہیں یہ نہیں غلطیاں کریں کہ تو کون کرے گا ان سب نے غلطیاں کرنی ایکسپیکٹ کیا کریں لوگوں سے فرشتہ بننے کی بجائے ان کی غلطیوں کو ایکسپیکٹ کریں اور میں ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہتی ہوں کسی نے کسی کی کوئی غلطی نظر آجے اور میں اس کو بہی معاف کروں میں لوگوں کے اچھے سلوک کی بجائے لوگوں سے نفرتیں ایکسپیکٹ کرتی ہوں میں لوگوں سے خیرخائی کی بجائے لوگوں سے دشمنی ایکسپیکٹ کرتی ہوں پھر اللہ ماشاءاللہ جو اچھا کرتے تو بہت ہی دل خوش ہوتا ہے پھر چھوٹی سی بھی کسی کی بلائی مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ بہت اچھا ہے یہ کہ اتنے دکھ دیا اگر یہ مجھے خوش کر رہا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے لیکن اگر میں الٹا ایکسپیکٹ کروں کہ سب لوگ میرے ساتھ بہت اچھا کریں تو بھر شاید کوئی کوئی کرے تو ہر وقت کڑتی جلتی رہوں گی آگے تو نہیں کوئی کام کر سکوں گی اور اگر سارے لوگ فرشتے تو مجھے تو تبلیغ کی ضرورت ہے جو گھر بیٹھنا چاہیے یہ آنے کی کیا ضرورت ہے یہ کہیں بھی جانے کی کل فیصلہ بات یہ آج جاؤں کل انشاءاللہ پنڈی گیپ جانا کیا ضرورت ہے گھومنے پھرنے کی گھر بیٹھیں سب لوگ فرشتے ہیں بیٹھیں وہ اپنے گھروں میں ہم سب میں کوتائی ہیں ہم سب کو ایک دوسرے کو یاد کرانے کی ضرورت ہوتی ہے ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں میں آپ سے سیکھتے ہیں ہم مجھ سے سیکھتے ہیں اسی میں ہماری اصلاح اور اسی میں بھلائی اور اسی میں کامیابی کسی نے لکھا ہے جب میرے عمال اچھے ہوتے ہیں تو میں بہت خوش ہو جاتی ہوں اس کے نتیجے میں ایک دم فوراً عمل میں کمی آتی ہے یہ بلکل صحیح لکھا ہے انہوں نے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا اچھا ہونا بلکل پسند نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو اچھا سمجھے یہ اس کی سزا ہوتی ہے یہ اعجاب بن نفس ہوتا ہے میں بڑی شاہ فوراً آئے گی فوراً پڑھتے گی اس لیے الحمدلہ علاقہ کے توبہ استغفال شروع کر دے کر یا اللہ توبہ کہ میرے دل میں خیال ہی کیوں آیا پھر میں سوچتی ہوں یہ کیا ہوا تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے دعا کرنا کم کی ہے یا اپنے اچھے عمل کو اپنی توفیق سمجھنے لگی تھی پھر اللہ سے دعا کرتی ہوں اور اس سے توفیق مانگتی ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ عمل بعض وقت کرواتا ہے جس کا مجھے پھر خود بھی اندازہ نہیں ہوتا الحمدلہ اللہ نے آپ کے اتنی اچھی سوچ دی ہے اللہ تعالیٰ استقامت دے آج سورة توبہ مکمل ہوئی ساتھی کلاس میں یاد دہانی کہ اللہ کے آگے توبہ کرنی ہے کیونکہ آج ہم نے پڑا ہے وَزَنُّوا اللَّهَ مَلْجَامِلَ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا إِلَيِّ جو تین صحابہ کا واقعہ پڑا ہے لہٰذا فَتَّخِزُوا وَكِيلَةُ یعنی ہم اللہ کے دین چھوڑ کر اللہ کی کتاب چھوڑ کر اللہ کا راستہ چھوڑ کر جانا کہاں ہے ہم نے اللہ مَلْجَامِلَ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا إِلَيِّ کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسی کے دامن میں پناہ لیں ہمارے بعض ایسے گناہ تھے جو خمازی میں ہو چکے لوگوں کو اچھی بات بتانے میں ہیزیٹیشن ہوتی ہے اپنا آپ بتاتے ہوئے بہت مجرم محسوس ہوتا ہے دیکھیں کہ توبہ جو ہے وہ سارے گناہوں کو ماف کرتی ہے 99 لوگوں کا جو قاتل تھا توبہ سے اس کا گناہ بھی ماف ہو گیا تھا اس لئے امید رکھا کریں ہمیشہ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنے گناہوں کے لسٹ بتانے کی ضرورت نہیں بعض وقت ہم بے وقوفی کرتے ہیں اپنے گناہ دوسروں کو بتا کے سمجھتے ہیں اب ہم ماف ہو جائیں گے کسی کو ضرورت نہیں بتانے کیا آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے بس ختم ہوتا پتے کیا ہے پہلے گناہ کرتے ہیں اس کی ایک ندامت ہوتی ہے اس کو مٹانے کے لئے کسی کو بتاتے ہیں الٹا اور ندامت لے کے آتے ہیں اور پھر ایک اور خوف کے بتانے اب یہ کسی اور کو نہ بتا دے کیا حاصل ہوا توبہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں اس لئے میں نے یہ جو لیف لیٹس میں لکھا ہوا نا کہ محض ندامت اور مضمت اور یہ چیزیں کرتے رہنے سے نہیں کام بنتا بس ٹھیک ہے ہوئی اور اس کا حل کیا ہے اب اپنے عمل کو درست کر لیا جائے دین کا کام دوسروں کے مقابلے پہ نہ کریں اور یہ نہ کریں کہ لوگ میرے ہی پاس آئیں اور جو میں کر رہی ہوں وہی سب کچھ نہیں آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں اور لوگوں کو ان کا کام کرنے دیں اگر کئی کو غلطی دیکھیں تو آسن طریقے سے اصلاح کر دیں کوئی مان جائے تو شکریہ نہیں مانے تو اس کا اس کے حال پہ چھوڑ دیں لستہ علیہم بے مسائطر انما انتا مذکر لستہ علیہم بے مسائطر آپ کا کام ہے نصیت کرنا آپ کا یہ کام نہیں کہ دوسروں کے سر پہ سوار ہو جانا کوئی مان جائے تو ٹھیک نہیں مانتا تو اپنا اللہ کو جواب دے گا ہمارا کیا اس پہ انشاءاللہ پھر بات کروں گی یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا کہ مقابلے پہ کام کرنا اور یہ کہ میری تعریف ہو قرآن پاک میں جو قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے انما بغیوکم بغی کم آنا سمجھتے کہ نہیں نہیں آتا نہیں پڑا میرے خیال ہے کہ دس پارے بغی کا لفظ تو آ جاتا ہے سرکشی شاوش بغی کا لفظ بیوانا آتا ہے چاہنا to desire کچھ تلاش کرنا اب ہوتا کہ ہے کہ انسان کسی چیز کو چاہتا ہے مال چاہتا ہے یا بڑائی چاہتا ہے یا authority چاہتا ہے یا position کوئی چاہتا ہے اب کیا ہوتا ہے جب وہ چاہت پیدا ہو گئی نا دل میں کسی چیز کی اب اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ جائز نہ جائز ہتگڑے استعمال کرتا ہے یہاں سے کیا جنم لیتا ہے پھر سرکشی جنم لیتی ہے ٹھیک ہے نا مجھے ہر کوئی بڑا مانے یہ ہے میری چاہتا ہے اب اس کو پورا کرنے کے لیے میں پھر کیا کروں گی اس کو ضلیل کروں گی اس کو لیٹ ڈاؤن کروں گی اس کی وہ criticise کروں گی اس پہ باتیں بناوں گی اس کو تاکہ سارے جو ہے نا وہ ضلیل و خار ہوں اور میں سب سے بڑی نظر آؤں یہ سرکشی ہے اچھا اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے انما بغیکم الا انفسکم جو تمہاری بغی ہے نا سرکشی یہ تمہارے اپنے سروں پہ پڑے گی تمہارے ہی سر پھوڑے گی تمہیں زلیل کرے گی تو جب تک ہمارے دل سے یہ مضموم چیزیں نکل کر خیر نہیں آتی نا حقیقی سچی خیر اپنے سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں سب سے بڑے دشمن خود ہیں ہم کوئی ہمارے ساتھ کیا دشمن ہی کرے گا خود اپنے عمل ضائع کرتے ہیں غیبت کر کے خود اپنے عمل ضائع کرتے ہیں تکبر کر کے خود اپنے عمل ضائع کرتے ہیں ہر وقت بدگمانیاں کر کے کیکہ اِنَّا بَعَذَذَنِّ اِسْمُن وَلَا تَجَسْتَسُو تو جتنے بھی حرام کام ہے نا یعنی جب انسان دنیا کی محبت میں حبے جا حبے مال حبے سٹیٹس ان چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر سرکشی آتی ہے اس کے اندر اور جب وہ آتی ہے تو اپنے ہی دین کا اپنے ہی ایمان کا نقصان کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے ہی ہاتھوں اپنے کیے ہوئے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے اس شخص سے بڑا مظلوم اور قابل رحم کون ہوگا جو اپنے اوپر خود ظلم ڈھا رہا ہو اس کا ہاتھ کون پکڑے گا اوکے اجازت چاہوں گے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوکو الی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ